جی اگلے سوالات ہیں جیسے کہ اب زکاة الفطر فطرانے سے مطالق چند سوالات آئے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہے فطرے سے مطالق یہ فطرانہ کتنا ہے کب دیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس چیز کو واضح کر دیا ہے بالکل کھول کر کے بیان کر دیا ہے کوئی پیچیدی اس میں نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرد رسول اللہ زکاة الفطر ساعم من شعیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکاة فطر فرد کیا ہے حضرت ابو سعید خدری کا سام من طعام کھانے سے ہے گا نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالصَّغِیرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَكَرِ وَالْأُنثَى وَتُخْرَجُو قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ اِلَى الْمُسَلَّحِ اوکَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اولاً زکاة فطر فرد ہے گویا زکاة فطر جو ہے یہ ان عامال میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرد کیا ہے فرائد میں ہے دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ ساعم من طعام یعنی زکاة فطر کتنا ہے ایک ساہ ہے گویا زکاة فطر کی مقدار بھی اللہ کے رسول میں بیان فرما دی ہے جو آج کے ناب کے لحاظ سے علماء کا اختلاف ہے ظاہر بعد دو سو کلو چالیس گرام سے لے کر کے ڈھائی یا پونے تین کلو تک ہے احتیاط یہی ہے کہ انسان ڈھائی کے حساب رکھے پھر آپ نے بیان فرمائی من طعام یہ کھانے سے ہونا چاہیے وہ چیز جو انسان کی غضا ہے حدیثوں میں بات کھانے بیان کیے گئے ہیں جیسے جو ہے جیسے خجور ہے جیسے زبیب ہے جیسے اقت ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے بیان کی اور اصل چیز کیا ہے وہ کھانا ہے اسی لئے علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اہل شہر اہل ملک کا جو عام کھانا ہے جو چیزیں بطور غضا کے استعمال ہوتی ہیں انہیں زکاة میں دیا جائے ہے نا یہ تین باتیں ہو گئیں پہلی چیز زکاة فرد ہے دوسری چیز کتنا ہے ایک سا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ غلے سے دینا ہے پیسے سے یا وہ چیز جو انسان کی غضا نہیں بنتی ہے ہے نا غضا نہیں بنتی اس میں سے نہیں دیا جائے گا چوتھی چیز آپ نے بیان فرمایا کہ یہ آزاد پر بھی ہے اور غلام پر بھی ہے چھوٹے پر بھی ہے اور بڑے پر بھی ہے چھوٹے پر بھی ہے اور بڑے پر بھی ہے تو گویا یہ زکاة فطر ہر اس شخص کے اوپر ہے جو حالت اسلام میں رمضان کی انتہا کو پا لے رمضان کی انتہا کو پا لے یعنی رمضان گزر جانے کے بعد نہیں مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال انتیس رمضان کو چاند ہوا اور چاند نکلنے کے بعد ہے تو نہیں جو رمضان کو پا لے وہ مالدار ہے تو غریب ہے تو چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو مالی کے لساب ہے تو یا مالی کے لساب نہیں ہے تو اس لیے کہ غلام مالک ہی نہیں ہوتا تو مالی کے لساب کا کیا معاملہ ہے آپ نے غلام جو ہوتا ہے وہ مالک ہی نہیں ہوتا مالی کے لساب تو دور کی بات ہے ہے کہ نہیں اور چوتھی یا پانچمی چیز آپ نے آخر بیان فرمائی کہ وہ نماز کی عید سے پہلے ادا کیا جائے نماز کی عید سے پہلے ادا کیا جائے اس حدیث میں نہیں لیکن حضرت ابو سعید خدرک شاید دوسری حدیث میں تعمتن للمساکین یہ کیا ہے مسکینوں کا کھانا ہے اس کا مسرب بھی اللہ کے سلطنہ بیان فرما دیا کہ یہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں مسجد کے امام کا حق نہیں ہے ہے کیا نہیں ہے یہ فلاں کی حق نہیں کس کا ہے یہ مسکینوں کا ہے مسجد کا امام جو آپ کے یہاں ہے اگر بطور وہ فقیر اور مسکین ہے تو اسے بطور تنخاہ کے نہیں دیں گے کس کے دیں گے بطور ایکی صدقہ اس کو دے رہے ہیں تو یہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے اللہ کے رسول صدقہ فدر کے بارے میں کوئی پیچیدگی نہیں بلکل ہر چیز کھول کر کے بیان کر دی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسجد حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ